اثر حاضر میں امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص نوجوان نسل ایمان کی تاثیر سے محروم کیوں ہے ایمان کامل ایمان کمال درجہ کا ایمان اس سے محروم کیوں ہے بہت ساری وجوہاتیں میں نے اس پر کچھ تھوڑا بہت غور کیا جتنا بھی زمان نبوی سے پیچھے آتے گئے تو یوں برائیاں بڑھتے گئیں ایمان کمزور پڑھتے گئے تو اس طرح مطلب اب یہ دور جو ہے یہ یوں ظاہری طور پر تو بہت دور ہے اس کی ایک وجہ علم دین سے دوری بہت زیادہ گناہ بڑھ گئے پہلے نیک زیادہ ہوتے تھے اب اس دور میں گناہگار زیادہ ہیں اچھی صحبت کا نہ ہونا ظاہری طور پر اچھی صحبت ملی ہوئی ہے لیکن اس میں رشد و ہدایت کی کمی ہے وہ صورت نہیں ہے جو ہونی چاہیے اور جو پہلے ہمارے اصلاف کی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے تقدینیں بدل جاتی تھی بزرگوں کی صحبت میں خالی آتے تھے ایسے ایسے بزرگانے دین ہوئے ان کی خالی زیارت کرتے تھے تو توبہ کر لیتے تھے گناہوں سے اور نیکی کی راہ اختیار کر لیتے تھے اور اب حالت بالکل یعنی حالات بدلتے جا رہے ہیں اصل وہ امرم المعروف کا نظام جو ہے نا یہ بالکل کمزور پڑی ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا یہ نظام اب بہت کمزور ہو گیا ہے محفل جمعی ناتیں پڑی جا رہی ہیں ذکر و عذکار کیے جا رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں نیکی کی دعوت کا جو سلسلہ ہے نا وہ کم ہوتا ہے یا اگر کوئی سلسلہ ہوتا بھی ہے تو اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے اگرچہ وہ ایمان افروز ہوتا ہے ٹاپک اسے انکار نہیں لیکن ایسے ٹاپک بہت کم ہوتے ہیں جس سے باطن کی دھلائی ہو کہ کاش مطلب جہاں جہاں چار آدمی جمع ہوتے ہیں نیکی کی دعوت کا کام سمحل لیں نماز کا بولتا رہے سنتوں کا بولتا رہے گناہوں سے بچنوں کا بچنے کا بولتا رہے خالی میفین ہے نہ جمعے میفین ہے جمعے لیکن ان میں اس کا حصہ رکھے نیکی کی دعوت کا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تو اس وجہ سے بگاڑ جو بہت زیادہ ہے کہ جو اصل کام کرنے کا تھا اس سے ہم لوگ مطلب ہے کہ اب دور ہو گئے کوئی کسی وہ نیکی کی دعوت نہیں دے رہا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یا چھوڑو کون سمجھا ہے کیا فائدہ منتا نہیں ہے ہمارا یہ انداز ہے ارے بھائے تو منانا کب آپ کو آپ کا منصب ہے کہ اس کو منا کر چھوڑو پہنچانا ہی تو ہمارا کام ہے اگر ہم سب نے پہنچانا شروع کر دیا معاشرہ تبدیل ہو جائے میرے حقہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو ایک ہی بات ہو پہنچا دو میری طرف سے ہم کہاں پہنچاتے ہیں ہم تو بولتے ہیں ہر اس کو بولنے سے کیا فائدہ تو مانتا ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے منانے کا کام فرمایا پہنچانے کا فرمایا پہنچا دو نہ کہ منوانا پبلیگ کے مانا یہی ہے پہنچانا یہ کام سب نے مل کر کرنے والا ہے سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی خدمت میں میری مدنی التجائے گزیدھیں گے انشاءاللہ ایسے گزیدھیں گے گزیدھیں گے